یا حامر القرآن فکری آساک کی طرح ایک دائی میں فکری اعتبار سے جو پہلا وسط ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن پر اس دعوت کے عمل کی اہمیت پوری طرح سے آشکارہ ہو اس کے فکر میں اس کی سوچ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ دعوت دین کا عمل کوئی اضافی نیکی نہیں ہے یہ دعوت دین کا عمل میرے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے کہ نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھنے کو آج ہم فرض سمجھتے ہیں ذرا کبھی غفلت سے جو ہے وہ غفلت ہوتی ہے اور انسان کا احساس ہوتا ہے کہ غافل ہوں جو ہی اللہ اکدر رجوع کرتا ہے نمازیں شروع کر دیتا ہے لیکن آج امت کی اکثریت دعوت دین کو اپنا فرض نہیں سمجھ رہی تو پہلی بات جو کہ فکر شعور کے اندر بیٹھی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دین کی دعوت یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا فرض این ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لئے تم بہترین امت ہو اور تمہیں اللہ نے برقبہ کیا ہے لوگوں کے لئے تم نے بتانا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالی کی تعلیمات کیا ہے اس کی ہدایت کیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو نیکی کی ترغیب دیتے ہو نیکی کا مشفرہ دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو اور تم ہو جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکھی نہ رہے جام رہے تو ہم تو اس دنیا میں آئے اس لئے ہیں اللہ تعالی کی جو مارفت کی اور اللہ تعالی پر ایمان کی اس کی قربت کی جو شراب ہے وہ ہم نے لوگ گردش میں لانی ہے وہ ہم نے لوگ کے سامنے پیش کرنی ہے لہٰذا پہلی چیز وہی بات جو کہ آپ کے سامنے اکثر و بیشتر آتی رہتی ہے سورة البقرہ کی آیات کے حوالے سے بھی تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور رسول گواہ بنے تم پر اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان سے صرف یہ حساب ہوگا کہ تم نے کیا کیا عمل کیا کے نہیں کیا لیکن ہمارا حساب مشکل ہے ہمارا ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ہم نے بعد دوسرے تک پہنچائی کے نہیں پہنچائی ہم نے شہاد الانناس کا فریضہ ادا کیا کے نہیں کیا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کل جتنے بھی دوسرے گمراہ لوگ ہیں وہ سب کے سب کل وہ ہمارے خلاف وہاں کڑے ہوں گے وہ اللہ سے فریادے کر رہے ہوں گے اے اللہ تیری ہدایت کا جام ان کے پاس تھا اس پر یہ خزانے کا سام بن کے بیٹھے رہے نہ خود اس کو انہیں نے سمجھا نہ خود اس پر عمل کیا اور نہ اس کو پھیلائے اور ہمیں بھی اس سے محروم رکھا تو پہلی چیز فکر و شعور پر پوری طرح سے آشکارہ ہو اس کام کی اہمیت کہ یہ کوئی زافی لیکی کا کام نہیں ہے ہمارے نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کام کو نہ کریں دوسری بات دوسرا وصف فکری اعتبار سے وہ ہے کہ انسان اگر غور فکر کرے تو اس کے دل سے شکر کے جذبات نکلنے چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس کام کے لئے چنا یا یوہلزین آمنو جاہدو فی اللہ حق کا جہادی اے لوگوں جو کہ ایمان کے دعوے دار ہو اللہ کے دین کے لئے جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ اس کی راہ میں محنت کرنے کا حق ہے کیوں؟ اس نے تمہیں چنا ہے تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا یہ اللہ کا فضل تھا جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اس نے تمہیں چنا ہے تو اندر سے انسان سرور محسوس کرے کہ میری کیا حیثیت تھی میری کیا حقیقت تھی میرا کوئی اختیار نہیں تھا مجھے میرے رب نے اس کام کے لئے چنا ہے مجھے لگایا ہے رسول کے رستے پہ رسول سے کہا گیا کل حاضحی سبیلی ہے نبی ان سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے اس راستے پہ اللہ میں ہمیں لگایا ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلگو انی بلو آیتن پہنچاؤ میری طرف سے یہ میرا کام ہے یہ میرا مشن ہے اگر تم قرآن کے ایک آیت تو آگے پہنچا رہے ہو تو تم میرے جست و بازو مند رہے ہو تم میرے ساتھ شریک ہو رہے ہو کتنی بڑی ہے ہمارے لئے یہ سعادت ہے تو دل یا حامل القرآن یا حامل القرآن موسیقی موسیقی